السلام علیکم سٹوڈنٹ ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے مائنے میں زافران اور آج کی اس ویڈیو میں بسیکلی ہم ایکسرسائز 4.3 کا قویسن نمبر 27 سالف کرنے جا رہے ہیں بسیکلی ایکسرسائز 4.3 کا جو میرے پاس ODE کی بک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیفرنشل ایکویجن ہے وہ 5 آڈر کی ہے دیکھیں 5 derivative plus 5 4 derivative minus 2 3 derivative minus 10 y یہاں پہ سکیر نہ کریں اس کو آپ 2 derivative لکھ لیں اس کو آپ 3 derivative لکھ لیں یہ 4 اور 5 یہاں سے رہے گا plus y prime plus 5 y goes to 0 سو ہمارے پاس اس 5 آڈر homogenous linear differential equation کا ہم نے solution find کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے y is equal to emx suppose کرتے ہیں then corresponding auxiliary equation will be آپ کے پاس جو corresponding auxiliary equation ہوگی وہ کیا ہوگی اسٹو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں m5 plus 5 m4 minus 2 m3 plus m plus 5 goes to 0 اس کو ہم equation number 1 بول دیتے ہیں اب یہاں پہ اس کی degree کیوں گے 5th degree کا polynomial ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو m کی values آئیں گے وہ 5 آئیں گے اس کے factorization possible نہیں ہے تو ہم by using rational root theorem and synthetic division ہمیں اس میں سے m کی values find کریں گے سب سے پہلے دیکھیں last one جو number ہے جو constant ہوتا ہے اس کے ساتھ variable والی term نہیں لکھی ہوتی اس کو ہم p بولتے ہیں اور اس p کے possible factors کی ہیں plus minus 1 اور plus minus 5 یہ آپ کے پاس جو start میں coefficient ہوتا ہے 1 ہے اس کو ہم q کہتے ہیں q کا possible factors plus minus 1 ہی ہیں دونوں کو ہم divide کریں تو ہمارے پاس 5 ہی آتا ہے اور 5 کے possible factors تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ plus minus 1 اور plus minus 5 یہ چار roots ہیں آپ نے separately one by one check کرنا ہے with the help of synthetic division کہ آیا یہ چاروں اس equation number 1 کو left hand side اور right hand side کو satisfy کرتے ہیں کہ نہیں for m is equal to 1 اب آپ کے پاس synthetic division میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس polynomial ہوتا ہے اس کو آپ descending power of variable میں لکھتے ہیں دیکھیں 5 4 3 2 1 0 سو ان کی coefficient ہم لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 1 ہے 5 ہے minus 2 ہے minus 10 ہے 1 ہے اور 5 ہے انسانوں کو میں نے یہاں پہ لکھا 1 5 یہاں پہ ہمارے پاس minus 2 ہے minus 10 1 اور 5 اب 1 کو نیچے لے کے آتے ہیں اب اس root سے multiply کرتے ہیں 1 دونوں کو add کریں 6 1 کو 6 سے multiply کیا 6 minus 2 plus 6 answer is 4 1 کو 4 سے multiply کریں minus 10 plus 4 minus 6 اب 1 کو minus 6 سے multiply کریں تو minus 6 دونوں کو add کریں تو minus 5 1 کو minus 5 سے multiply کریں 1 سے minus 5 دونوں کو add کریں تو remainder is 0 مطلب کیا ہے کہ m is equal to 1 جو ہے basically وہ اس کا root ہے اب 1 کو basically اس سائیڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو minus 1 ہو جائے گا m minus 1 basically is vector of auxiliary equation that is 1 اب آپ کے پاس 1 6 4 minus 6 minus 5 basically یہ coefficient ہے اور coefficient کونسی equation کی ہیں اس کو آپ reduce کر کے لکھیں 5 ہے تو 4 ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہو جائے گا دیکھیں m4 plus 6 mq plus 4 m2 minus 6 m minus 5 goes to 0 اب بالکل ویسا ہی procedure آپ نے اس equation number 2 کے لئے دیکھنا ہے اب دیکھیں پہ p آپ کے پاس 5 ہے minus 5 ہے کیوں آپ کے پاس 1 ہے دونوں کو divide کریں تو minus 5 آتا ہے minus 5 کے roots جو ہیں basically possible factors بھی یہی آئیں گے تو 1 کے لئے آپ نے check کر لیا minus 1 کے لئے دیتا ہوں یہ میں اس انتیک division form میں لکھا ہے اب میں minus 1 کو as a possible root اس کو use کیا ہے آپ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ possible root ہے بھی کہ نہیں لیکن remainder پہ depend کرتا ہے remainder 0 آجاتا تو یہ possible factor ہوگا اس کو میں solve کیا تو آپ کے پاس 0 آتا ہے m minus 1 کو ریڈیوز کر کے power میں لکھنا ہے 4 3 ہو جائے گا equation number 2 4 میں لکھئی ہے power 3 ہے m q plus 5 m minus 5 goes to 0 so یہاں سے ہمارے پاس let's check for 5 کیونکہ اس کے بھی factor possible نہیں ہے تو ہم rational root theorem کو use کریں گے یہاں پہ بھی پلس 5 کے لئے چیک کرتے ہیں basically یہ p ہے یہ q ہے دونوں کو divide کریں گے تو minus 5 کے possible factors plus minus 1 اور plus minus 5 ہیں plus minus 1 تو ہم نے چیک کر لیے ہیں اب plus 5 اور minus 5 کو چیک کرتے ہیں تو plus 5 کو جب میں چیک کیا سنتھیک division کے ذریعے تو 2 40 آگیا remainder remainder 0 نہ آئے تو آپ کے پاس مطلب ہے کہ 5 اس کا factor نہیں ہے 5 اس کا root نہیں ہے so 5 تو نہیں root ہوگا اب minus 5 سائیڈ پہ لے جاتا ہوں left سائیڈ پہ plus 5 ہو جائے گا تو m plus 5 آپ کے پاس factor بن جائے گا equation number 3 ہے so اب آپ نے 1 0 minus 1 کو coefficient use کرنا ہے اور power جو ہے ایک اور reduce کرنی ہے تو آپ کے پاس پر polynomial کیا بنے گا m square plus 0 m minus will be آپ کے پاس roots ہم نے سارے گھٹھے کر لینے m 1 is equal to 1 m 2 is equal to minus 1 m 3 minus 5 m 4 m 5 1 as m 1 and m m 4 are equal that is minus 1 and m 3 is equal to minus 5 آپ کے پاس یہ جو roots real ہیں اور equal ہیں ان کے لئے ہم case number 2 2 form ہم general solution لکھیں گے اور دیکھیں ہمارے پاس m 2 m 4 equal ہیں real roots ہیں اور equal ہیں اس کے لئے ہم case 2 use کریں گے اور case 2 جو general form solution کی اس کو use کریں so let's write general solution تو آپ کے پاس general solution ہوگا وہ کیا ہوگا y equal solution آگیا so m 3 ہمارے پاس minus 5 ہے اس کو simple form elix c 3 e to raise power m 3 x m 3 value minus 1 put ki ab m 2 m 4 کے لئے کیونکہ roots equal ہیں real ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ solution بن جائے گا جس کو underline کی ہے تو basically یہ required solution ہے required general solution ہے i hope so آپ کو یہ video پسند آئی ہے basically homogenous linear differential equation کو solve کرنے کے لئے میں نے بہت سارے examples بھی آپ کے سامنے رکھئی ہیں بہت different قسم کی videos بنائی ہیں i hope so آپ کو یہ lecture سمجھ آگیا thank you so much for watching my video